اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم جس بزرگ ہفتی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سائن کرن الہی سرکار المعروف خواہ والی سرکار تو دوستو کچھ تو اللہ کے بندے پیدائشی ولی ہوتے ہیں اور کچھ کو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہی میں سے ایک حضرت سائن کرن الہی سرکار المعروف خواہ والی سرکار ہے حضرت کرن الہی خواہ والی سرکار گجرات کے اندرون محلہ کانیہ والا میں پیدا ہوئے والدہ محترمہ بھی پیرو فقیرو اور درویشوں کو ماننے والی تھی اور حضرت امام بخش امام شاہ چندالہ کی حدمت میں کبھی کبھار جایا کرتی تھی جو آپ کے مرشد ہیں آپ علیہ الرحمہ کی والدہ کو ایک فقیر کامل دعا دے گیا کہ اس مرتبہ جو آپ کے ہم بچہ پیدا ہوگا اللہ کے محبوب اور پیارے انسانوں میں سے ہوگا آپ تیرہ اپریل اٹھارہ سو اٹھتیس کو دنیا میں تشریف لائے احد شباب میں آپ کا رجخان فقیروں اور درویشوں کی طرف مائل رہا حضرت شاہ دولہ کے مزار پر حاضری دیتے رہے چندالہ میں پیر امام شاہ ولی کامل کا چرچہ اور فیض جاری ہوا کشش ہوئی تو آپ نے ان کی حدمت میں حاضری دی پیر کامل نے اپنی باطنی کیفیت سے دیکھ کر فرمایا کہ اے نوجوان تو بلند بخت ہوگا ایک روز آپ حسبے معمول لنگوٹ باندے ذکر الہی میں مشغول تھے آپ کے پاس ایک ہی پانی والا گڑا پڑا ہوا ہوتا تھا آپ کے حادم بھی اسی میں سے پانی پین لیتے تھے ایک روز ایک سالک درویش آیا اور یکا یاک گڑے کو پکڑ کر پانی پینے لگا آپ نے حلافے معمول اس کو پانی پینے سے منع فرمایا اور کہا کونے سے جا کر پانی پی وہ شخص کہنے لگا سائن جی پانی پینے دیں کونے میں آپ نے کون سا دودھ رکھا ہے کہ مجھے کہتے ہیں جا کر وہاں سے پانی پی آپ جلال میں آگئے اور کہنے لگے جاؤ کونے سے دودھ ہی پی لو وہ شخص کونے کے پاس گیا اور کونے سے پانی نکالا تو وہ دودھ بن گیا تھا کہتے ہیں کہ وہ دودھ چوبیس گھنٹے تک رہا اور اگلے دن لسی بن گیا آہستہ آہستہ اصلی حالت میں واپس آ گیا ایک دفعہ ایک سکھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کے پانچ آدمی قتل کے مقدمے میں ملوث تھے جناب سائن صاحب نے اسے ڈنڈے مارنا شروع کر دی جب اس کو چار ڈنڈے لگے تھے تو وہ درد کی شدت سے بھاگ نکلا آپ نے فرمایا پانچویں بیچ ہی میں چھوڑ گئے ہو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے چار آدمی تو بری ہو گئے اور پانچویں کو فانسی کی سزا ہوئی آج بھی آپ کا حجرہ آپ کی چار پائی جائے نماز کانے اور آپ علیہ الرحمہ سے منصوب لکڑیاں موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک اولیاء اکرام کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے پیچ اور ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں شکریہ